السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اللہ عز وجل سے مانگتا ہے اور بہت جہ سے بہت پیار سے خاص انداز سے مانگتا ہے کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ اکرام نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینے کی بابت پوچھا کہ ہمیں کوئی دعا سکھ لائیں یا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو کسی خاص دعا کی تعلیم فرمائی تو اس زمن میں امام طبرانی ایک روایت لاتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ دعا سکھ لاتے کہ وہ اس طرح دعا کرے اور اس روایت کو انہوں نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے یہ تعلیم دیتے ہاؤلائی کلماتی اذا جاء رمضان ان الفاظ سے تعلیم دیتے کب دیتے جب رمضان کا مہینہ آ جاتا اور اس کے بعد وہ دعا کیا ہے اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلَ بہت خوبصورت دعا ہے اس کے ایک ایک جملے کو اس کے معنی دیکھتے ہیں پہلا جملہ اللہم سلمنی من رمضان کہ اللہ تو اس مہینے میں مجھے گناہوں سے بچا لے اور وَسَلِّمْ رمضان لی اور مجھے رمضان تک پہنچا دے اور وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلَ اور اس مہینے کی عبادات کو میری طرف سے قبول فرما اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت دعا ہے بسکلی اس دعا کے ذریعے تعلیم کیا فرمائی جا رہی ہے تعلیم یہ فرمائی جا رہی ہے کہ بندے ہو تو توازو اختیار کرو اپنی عبادات پر رشک نہیں کرنا رب سے مانگتے رہو کیونکہ تم اس کے بندے ہو تمہارا کام مانگنا ہے اس کا کام عطا کرنا ہے وہ جب مرضی چاہے عطا کرے پر تم نے مانگنا نہیں جھوڑنا تو اس سے مانگنا کیا ہے کہ اللہ گناہوں سے بچا اب تو شیطان بھی قید ہو گئے ہیں میرا نفس ہی اتنا خراب ہو چکا ہے کہ مجھے تو اب سارا وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ شیطان کے بند ہونے کے بعد بھی میں گناہوں کی طرف رغبت کر رہا ہوں اتنا خراب ہو گیا ہے میرا نفس تو باری تعالیٰ گناہوں سے بچا لے اور اس رمضان کی بابرکت اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق تا فرما اور اس مہینے کی جو عبادات میں کر رہا ہوں انہیں تو قبول فرم بے شک اللہ ہی ہے جو قبول فرمانے والا ہے تو بہرحال میں اپنے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے ہمارے عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے اور ایک تڑپ ہوتی رب بندنے میں رب کے لیے وہ عطا فرمائے کیونکہ ہم تو آپ کو پتا ہے کیا حال ہیں ہمارے ہم ہی جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور دعا کے ساتھ پر اگلے نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا اور اپنے کا بہت خیال رکھئے گا اور دیکھیں میرا بھائی اور میری بہنوں یہ دعا اگر عربی زبان میں آپ کو یاد نہیں ہوتی تو اپنی زبان میں جو زبان آتی ہے اس میں دعا کرو کیونکہ دعا کا تعلق الفاظ سے زیادہ دل سے ہوتا یہ دعا دل سے کی جاتی ہے الفاظ کی اپنی برکت ہے لیکن جب تک الفاظ یاد نہیں ہوتے یہ الفاظ کی یاد کرنے میں کوئی دقت ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے ہر ایک کا تو وہ لیول نہیں ہوتا کسی بھی زبان میں اس کمال نہیں ہوتا تو جو زبان آپ کو آتی ہے جو آپ کی مادری زبان ہے آپ کی مدرٹنگ پنجابی ہے بروہی ہے سرائیکی ہے بلوچی ہے پشتو ہے گجراتی ہے ٹامل ہے تلگو ہے بنگالی ہے آسامی ہے ہنکو ہے جو زبان ہے اس میں دعا مانگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں